بابا حضر بلن نارے حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی آوازوں پر رحمتوں کا نزول ہو آئیے حضرات ایک بیرونی شاعر اور مترنم شاعر آپ کے حوالے کرنا ہے سرزمین بنارس سے تشریف لائے ہوئے محترم ساغر بنارسی صاحب بہترین لہن بہترین ترنم بہترین فکر آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ سب اب چونکہ زائد سی بات ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں یہ قافلہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بولایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار تھوڑی دیر کیا جائے جب منزل اعتدال پہ قافلہ آ جائے تو اعلان ولایت علی پھر جگیا جائے میں بڑے یادب و احترام سے گزارش گزار ہوں مہدرم ساغر بنارسی صاحب کی خدمت میں لیکن بس ایک شیر کی زہمت ہے چونکہ ایک شیر مجھے پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ماحول سازگار ہو جائے آپ حضرات ایک بار پھر میں نعرہ لگاتا ہوں آپ ذرا جواب دے دیجئے گا نعرہ حیدری علی کی ولایت کے منکر پیلانت علی کی ولایت کے منکر پیلانت سلامت رہیں یا علی کہنے والے مہترم عظیم عظمی صاحب کے شیر کے ساتھ ساتھ میں بڑے یادب و احترام سے برادر عزیز کڑیل جوان ترنم آپ کے حوالے کر رہا ہوں سرزمین بنارس سے تشریف لائیا ہوا وہ شاعر کے جس نے بہت کم عمر میں پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مومنین کے قلوب پر اپنی آواز اور اپنی فکر اور اپنے آشار کی چھاپ چھوڑی ہے بہت کم وقت میں جس کی آواز کائنات سماعت پر محیط ہو گئی گہوارے علم و عدب میں جسے ساغر بنارسی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے میں پڑے یادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم ساغر بنارسی صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مدھت کے قافلے کو اور آگے تک لے چلیں آپ حضرات بلند ترین نارے سالوات سے ساغر بنارسی صاحب کا خیر مقدم فرما ہے اس سے پہلے آپ حضرات کو اس جسم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں چونکہ مطلعہ حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرمائے عباس کی سنا میں جو حلفاظ ڈھل گئے بلکل اپنان سے پڑھنے کا عادی ہوں کہ عباس کی سنا میں جو الفاظ ڈھل گئے وہ چاد اور ستاروں سے آگے نکل گئے اور پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا حاضر کرتا ہوں کہ پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا دیکھیں جو کربلا تو ارادے بدل گئے اور یہاں سے اب میں پوری منت کے ساتھ تو نہیں آپ کے مزاج کا شیر پھیج کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ حد نا یہ ہے یہ اس پہ بھی خطوہ ہے کفر کا گودی میں جسے کی احمد مختار پل گئے اور اپنا نصیب دیکھ کے عشقوں نے دی صدا شیر سنے حضرات میں زیادہ بولنے کا تو عادی نہیں ہوں شیر ہی شیر سنیے کہ حق کے خلاف فتوہ پہ فتوہ بتاتا ہے رسی جلی مگر نہ وہ رسی کے بل گئے اور کس قسمت کو اپنی دیکھ کے عشقوں نے دی صدا ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سبھل گئے اور کسمتیں کوپنی دیکھ کے عشقوں نے دی صدا ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سبھل گئے ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سبھل گئے حضرات ایک مطلع چند اشار حاضر کرتا ہوں ملازم فرمائے شاید کسی لائک ہو مطلع پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا سجادو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو مولا تیری محفل تو گھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو مولا تیری محفل تو گھر دیکھیں آپ چاہے جیسے سنیں میں تو پوری محنت کے ساتھ پڑھوں گا فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائیں ادھر ہے محفل حیدر ادھر اچھا نہیں لگتا اور جناب شیخ جب کر بابلا ہو ہو کر نہیں آتے نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا نظر میں اس قدر شبیر شبیر میں اس قدر شبیر کی تصویر اتری ہے جناب حر کو کوئی رات بھر اچھا نہیں لگتا مدینے ایک منزل تک آپ کو ضرور لے کر آنگا میں تھوڑی منت کر رہا ہوں تھوڑی سے محبت ہے آپ کی مل جائے بہت ہے نظر میں اس قدر شبیر کی تصویر اتری ہے جناب حر کو کوئی رات بھر اچھا نہیں لگتا شیر حاضر کرتا ہوں لہذا فرمائے صدا دیتی ہے یہ مسجد مسلح بھی یہ کہتا ہے بنا حب علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا حب علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا آپ انشاءاللہ نعرہ بھی لگائیں گے مگر میں جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہیتا ہوں میں بہت اچھا سن رہے ہیں ملاحظہ فرمائے بنا حب علی سجدے مصر اچھا نہیں لگتا یزیدی خون ہے اس کا یزیدی ذہن ہے اس کا جسے شبیر کا چہل سفر اچھا نہیں لگتا دو سیر سلسلے کا اور آپ کی موجود کی جناب ہرکوں کوئی رات بھر بہت شکریہ نظر میں اس قدر شبیر کی تصویر اتری ہے جناب ہرکوں کوئی رات بھر اچھا نہیں لگتا اس سلسلے کا دو فراز دار سے بھی سم یہی پیغم دیتے ہے علی کے چاہنے والوں میں در اچھا نہیں لگتا علی کے چاہنے والوں میں در اچھا نہیں لگتا دیکھئے اس شیر پر میں آپ کی محبتیں چاہتا ہوں اسی شیر میں اس کلام کو پڑھتا بھی ہوں شاید کوئی بات ہو ملازم فرمائے انساءاللہ یہ شیر آپ کو یاد رہ جائے گا اور مجھے تو اکیلے آپ تک اپنی آواز پہنچانی ہے مائی کے ذریعے آپ کو مل کر اپنی آواز پہنچا دیں پیش کرتا ہو ملازم فرمائے کہا سجاد نے دربار میں آئے شام کے حاکم میرے دادا کا ممبر ہے اُتر اچھا نہیں لگتا میرے ساری میرے مل کر آخری مجمع تک بہت 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 شکریہ آزرا کہا سجاد نے دربار میں آئے شام کے حاکم میرے دادا کا ممبر ہے اُتر اچھا نہیں لگتا ایک مطلع دو شیر ایک مطلع دو تین شیر ملازم فرمائے کیوں ہماری قسمت پر آپ ہاتھ مل مل تے ہیں شیر کا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے قسمت پر آپ مل ہم چراغ ایسے ہیں آدھیوں میں جلتے ہیں ہم چراغ ایسے ہیں میں بالکل محنت سے پڑھ رہا ہوں یہ آواز مولا کی دی ہوئی ہے اس میں اگر کوتاہی کر دوں گے تو نائنسا بھی ہے آپ کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں سنیں سیر ارے مانتے ہیں مانتے ہیں نانا کو اور جلن نوازوں سے پیچھے تک کہ مانتے ہیں نانا ارے اور جلن نوازوں سے یہ ہے ناؤ کاغذ کی آپ جس پہ چلتے ہیں یہ ہے ناؤ کاغذ کی آپ جس پہ چلتے ہیں اور فاطمہ کی عظمت کو کیا رقم کرے کوئی ایک فاطمہ کی عظمت کو کیا رقم کرے کوئی ایک ماں کی گودی میں دو امام پلتے ہیں ایک جیتی جاتی ہے سنوات پڑھے حضرات کستیاں تو رکھتے ہیں نہ خدا نہیں رکھتے مت لازم کرتا ہوں ملازم فرمائے ارے جو علی کی جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ اور یہ شیر ارے چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی مئیت کو آج اپنے کادے پر تازیہ نہیں رکھتے ارکوں میں یہ بتاتی ہے جاگ کر شبے آجور دل میں ہر کو رکھتے ہیں ہرملا نہیں رکھتے ہیں دل میں ہر کو رکھتے ہیں ہرملا نہیں رکھتے ان کو ان کو مشکرانے کا حق نہیں ہے دنیا میں جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے دو شہر اس لیسلے کا پیش کر تو ہم ملازم رکھتے ہیں کہ راہ شام کو فا میں کہہ رہے تھے یہ آبید حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے تو بس وہی چھوے آ کر آج پرچمے جو بھی اپنی بینوں کا سر کھلا نہیں ملازم